ہلو فرینز اسلام علیکم ویڈیوٹی ان باجٹ اور میں ہوں کامل آج جو ہے میں مینی کیور اپنے ہاتھوں پہ کرنے والی ہوں تو اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں مس مرینا کی مینی پیڈی کٹ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو آپ لیس کر لیجئے گا اچھا اس میں ٹوٹل سکس سٹیپس دیئے گئے ہیں جس میں فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ سوکنگ کا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہے ٹریٹمنٹ کریم اس کے بعد جو ہے یہ دیا گیا ہے یہ ہمیں سکراب دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیا گیا ہے کریک رپیئر کریم دی گئی ہے ہمیں اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیا گیا ہے ہینڈ اینڈ فٹ ماسک دیا گیا ہے اور لاسٹ میں بلیچ کریم دی گئی ہے بلیچ جو ہے وہ میری پوری ختم ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ کوئی اور بلیچ جو ہے استعمال کروں گی آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں سوکنگ کے لئے سوکنگ دیا گیا ہے اس میں شیمپو یوں کر رہا ہوں آپ کے پاس جو بھی موجود ہے ایک چمچ نمک کا استعمال کر دیا ہے اس کے بعد کوئی بھی لوشن موجود ہے اس میں استعمال کر لیجئے گا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی جو سوکنگ کریم ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اوکی جی یہ میں نے اس میں تھوڑا ویننگا ریٹ کر لیا ہے اچھا یہ ہم اپنی سکن کو جو ہے وہ پرپیر کر رہے ہیں کلیننگ کے لیے تو اس میں جو بھی سوکنگ کریم جو تھا میرا پورا جو ہے وہ گر گیا تھا اس وجہ سے یہ میرا ختم ہو گیا ہے تو اس کو ہم اب اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ہاتھوں میں ہی اس کو لگائیں گے اور اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈپ کر لیں گے اور ہاتھوں کو جس طرح سے میں مساج کر رہی ہوں ویسے ہی آپ کو بھی مساج بھی کرنا ہے اور سوک کر کے رکھنا ہے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اور پانی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے جتنا یعنی یہ گرم آپ کے ہاتھ برداشت کر سکتے ہیں اتنا پانی آپ جو ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے سوکنگ کرنے کے بعد جو فرسٹ سٹیپ تھا وہ تھا ہینڈ اینڈ فوٹ و کری کریم جو ہے وہ میں نے استعمال کی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مساج کر لیا مساج کے جو ویڈیوز ہیں وہ پہلے بھی میرے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری کریم ہے ہینڈ اینڈ فوٹ سکرپ تو یہ سکرپ ہے سکرپ کے جو بارٹیکل سے بہت زیادہ تھے آپ اس کو اچھے سے جو ہے مساج کر کے اور اس کو پھر بھی میں نے اسی پانی سے جو ہے وہ ساف کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف تین سٹیپ میں ہاتھ جو ہے وہ چمک رہے ہیں اس کے بعد جو فورت سٹیپ آتا ہے اس کا آتا ہے ہینڈ اینڈ فوٹ کا ماسک آتا ہے آپ جو ہے سکرپ کرنے کے بعد ہینڈ واش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے فوراں وہ ماسک اپلائے کر لیں ماسک اپلائے کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے سیم پروسس آپ کو پانی سے تھوڑا سا مساچ کر کے واش کر لینا ہے پہلے والا جو پانی تھا وہ میں نے ساف کر لیا یہ دوسرا پانی ہے اس کے بعد جو بلیچ ہے جو انہوں نے فرسٹ سٹیپ میں بتایا ہویا میں لاسٹ میں کر رہی ہوں کیونکہ میں تب ہی کرتی ہوں اس لیے جیسے میں نے اس لیے یہاں پہ کر لیا آپ کر سکتے ہیں تب بھی اور اب بھی اچھا بلیچ جو ہے ہم ایک بٹا دو کے ریشو سے ڈالیں گے اور اس میں ایک سپون کے قریب ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ادروائز نہیں ڈالنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے آپ سیمپل بلیچ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بلیچ کو اپلائے کریں گے اپنے ہاتھوں پر 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا جب بلیچ تھوڑا خوشک ہو جائے تو ہم ویسے ہی پانی لے کر جیسے میں نے یہ لیے یہ میں نے ویڈیو تھوڑی فاسٹ فارورڈ میں کر دیئے اب یہ خوشک ہو گیا ہے تو اب اس کو میں صاف کر رہی ہوں اسی پانی سے یہ ریزولٹ آیا ہے اس بلیچ کا آپ چاہیں جو بھی بلیچ استعمال کریں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اوکے جی فرنڈز اب جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھولیے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا جو ہے لاسٹ سٹیپ ہے وہ ابھی بھی رہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ جو ہے بہت زیادہ چمک اٹھے ہیں جی فرنڈز لاسٹ سٹیپ اس کا ہے فٹ اینڈ کریک فٹ کریک رپیر کریم سوری تو وہ آپ اس کو ہاتھوں میں مساج کر لیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تھینکیو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ